ناظرین حلکہ حباب میں آپ کو ویلکم کہتے ہیں دفعی فاکی داروں دھومت سیاست کی آماجگاہ بنا ہوا ہے اس وقت آپ جانتے ہیں کہ سیاسی محول گرمہ گرم ہے حالانکہ اسلام آباد کا اپنا محول جو ہے وہ بڑا پلیزنٹ ہے سندھ ہاؤس کی آپ نے ابھی تھوڑی دیر پہلے ساری صورتحال دیکھی بھی اور یہ آگے ڈسکس ہوتی رہے گی کیونکہ OIC کا اجلاس ہے پھر 23 مارچہ اور پھر جلسے جلوسوں کا بھی اعلان کیا گیا دیکھیں کہ یہ ساری چیزوں کا نتیجہ کیا نکلتا ہے یوسف رضا گلانی نے جب کہا کہ یہاں ایم این ایز جو ہیں وہ ہمارے اپنے پیپس پارٹی کے ایم این ایز ہیں حکومت نے پرائیم میسٹر کہہ رہے تھے کہ ہمارے بھی ایم این ایز وہاں محسور کر لیے گئے ہیں اور سندھ ہاؤس میں نہ صرف ویسے اس کو رکھا گیا کہ وہ پابند رہے ہیں اور نہ جائے بلکہ سندھ پولیس کا بھی کہا گیا کہ وہ آئے اور وہ حفاظتی اقدامات کرے اتنے سخت حفاظتی اقدامات کی ضرورت کیوں پڑتی ہے کہ اگر وہ ذرا سارا ادھر ہوئے ذرا سی آنکھ چپ کی تو کوئی انہوں کوئی حادثہ نہ ہو جائے یعنی یہ بھی ایک رویہ ہے جو جاتے ہیں مجھے یاد آ رہا ہے کہ چھانگا مانگا کی سیاست ایک معاورہ بنا ہوا ہے اور یہ کیا تھی یہ نواز شریف کے دور میں ایک سو جو ایم این ایز تھے انہیں چھانگا مانگا لے جایا گیا تھا اور پھر پیسے کو لین دن اس میں کیسے شامل ہوا تھا بڑے معتبر سیاست دانہ ولی خان ان سے پوچھا گیا تھا کہ اگلا وزیراعظم کون ہوگا تو انہوں نے کہا تھا جس کے پاس پانچ سو کروڑ ہوں گے کیونکہ سو سو یا کتنے کتنے کروڑ ہر ایم این اے کو دیئے گئے تھے یعنی وزیراعظم وہ بنے گا جو یہ پانچ سو کروڑ جیم میں ہوں گے اور یہ خرچ پورا کر کے تو وہ بن سکے گا یہ منظر ہماری سیاست میں ابھی تک کیوں ہے اور کیوں اس میں کوئی تبدیلی نہیں آئی حیران حیرت ہوتے کہ پیپرز پارٹی تو خود یہ بھگت چکی تھی تو اب سندھ ہاؤس میں یہ جو اکٹھ ہے یہ کیسے سلسلے میں ادھر ادھر ہونے والے کو لوٹا بھی گھا جاتا ہے لیکن جس پارٹی میں وہ جاتے ہیں اس کو وہ سمجھا جاتا ہے کہ یہ ضمیر کی آواز ہے یہ نظریہ ہے سمجھ میں نہیں آتا کہ سیاست میں ضمیر کی آواز اصول پسندی پھر ووٹ کو عزت دو یہ ساری چیزیں کہا جاتے ہیں دوسرا ہمارا پوائنٹ ہوگا شہباز شریف نے کہا کہ قومی حکومت بنائیں گے اور پانچ سال تک ہم انہوں نے حادثے اشارہ کرکا کہ اس طرح ہم مل ملا کے تو ہم چلیں اور پانچ سال کے لیے ایک قومی حکومت تشکیل دی جائے ایپسلیوٹلی ناٹ کبھی انہوں نے کہا جو کہ پرائم میسٹر نے ایک سوال کے جواب میں کہا تھا کہ کیا وہ فوجی اڈے اگر ڈیمانڈ کرے تو آپ دیں گے تو انہوں نے کہا تھا نہیں تو یہ آدھا جو ہے نا کانٹنٹ لیا جا رہا ہے ہاف کو نہیں ڈسکس کیا جا رہا ہے تو یہ ساری چیزیں ہیں او آئی سی کا اجلاس بہت اہمیت رکھتا ہے جبکہ وزرائے خارجہ آئیں گے اور پھر ریجنل پولیٹیکس اور ریجنل مسائل اور ان سب پر بات ہونے جا رہی ہے اور پھر ہمارے لیے جو آتے ہیں مہمان ان کے عزت وقار ان کی مہمانوازی اور ہمارا ایمیج اچھا جانا یہ سارا ہی ہماری زمداریوں میں آ جاتا ہے ان سارے مسائل پر بات کرنے کے لیے ہمارے سب بہت سینئر صحافی کولم نگار اور سب کا ریزیڈن ایڈیٹر نوائی وقت جعوید صدیق موجود ہیں جعوید صدیق کو ویلکم کہیں گے ہمارے ساتھ جو دوسرے مہمان ہیں برگیری ریٹائر عسان علی شاہ تجزیہ کار سینئر ہیں ہمارے ساتھ ان کو بھی ہم ویلکم کہیں گے خوش آمدید کہتے ہیں کیا کہیں گے چونکہ تازہ ترین صورتحال تو اوائی سی پر بھی جائیں گے تازہ ترین صورتحال تو یہ نظر آ رہی ہے ایک سندہ اس میں جب کہا گیا ہمارے اپنی پارٹی کے امین ایز ابھی آپ کیا اتراز کر رہے ہیں کہ ہم نے کوئی محصور نہیں رکھا تھوڑ تھوڑ دیر میں نکلتے ہیں میرے یہاں تک آنے میں تقریباً سارے نکل آئے تھے کافی سارے دیکھئے یہ بڑی بدقسمتی ہے ہماری سیاسی تاریخ کی کہ ہم نے کچھ نہیں سیکھا ماضی میں جیسے آپ نے کہا کہ یہاں چھانگا مانگا ہو چکا ہے آپ کو یاد ہے مری میں امین ایز کو لے جا کر گورنمنٹ کے ریسٹ ہاؤزز میں ٹھرایا گیا تھا اور اس کے علاوہ یہاں پہ میریئٹ ہوتل میں ایک سو کے قریب امین ایز جو ہیں اور امپی ایز ان کو لکھا گیا تھا ان کو انٹرٹین کیا گیا تاکہ پیپلز پارٹی کے خلاف ان کو استعمال کیا جا سکے تو یہ ہم نے دیکھا کہ یہ ہارس ٹریڈنگ جو ہے یہ حصہ ہے اور اس کے علاوہ یہ دونوں پارٹیاں پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این جو اس وقت اس ہارس ٹریڈنگ میں ملوث ہیں ان کو تو بہت مجربہ ہے اور انہوں نے یہ ایک مساکت جمہوریت کیا تھا ہم لنڈن میں بیٹھ کے ہم ایک دوسرے کی ٹانگ نہیں کھینچے گے ہم فوج سے مل کر یا سازش کر کے ایک دوسرے کی حکومتیں نہیں گرائیں گے ہم پانچ سال جو کہ منڈیٹ دیا جاتا ہے عوام کی طرف سے اس کا اترام کریں گے اور پانچ سال حکومت خود چلنے دیں گے اور اسی کے نتیجے میں زرداری صاحب کی حکومت دوہزار آٹھ سے تیرہ تک اور نون لی کی حکومت دوہزار تیرہ سے اٹھارہ تک اب پانچ سال کے لیے عمران خان صاحب کو جو منڈیٹ ملے اور گزار بھی چکے تھے تقریباً سال سوہ سال ڈیڑھ سال رہ گیا تھا اس میں انہوں نے یہ ادم اعتماد کی تحریک جو ہے پیش کر دی ہے اور سڑکوں پہ بھی انہوں نے لانگ مارچز بھی کی ہیں بہت سا ابھی بلاول صاحب یہاں سے ہو کے گئے اس سے پہلے مولانا صاحب نے سال ڈیڑھ سال پہلے ایک مارچ کیا تو اس حکومت کو ڈی سٹیبلائز کرنے کے لیے انہوں نے ہر بات استعمال کیا اور اب یہ تحریک ادم اعتماد اور تحریک ادم اعتماد میں انہوں نے یہ جو پیسے کی جو الزام پرائم نیسٹرن لگایا کہ یہ پیسہ دے رہے ہیں ہمارے ایمین ایس کو اور پرویز علائی صاحب جو کہ سپیکر ہیں پنجاب اسیمبلی کے انہوں نے کل ایک انٹریو میں کہا کہ دس سے بارہ ارکان اپوزیشن کی سیف کسٹڈی میں تو سیف کسٹڈی کا یہی مطلب ہے کہ اپوزیشن نے ان ارکان کو اپنے حسار میں رکھا ہوئے اور جو آپ کہہ رہی ہیں کہ سندہ اوس میں ہیں اور اسی پہ شاہد پرائم نیسٹر کو یہ انفارمیشن تھی تو انہوں نے کہا کہ انہوں نے رکھے ہوئے ان کو خریدا جا رہا ہے اور یہ انہوں نے جلسے میں لگایا ہے کہ ہمارے جو ارکان ہیں ان کو پندرہ سے بیس کروڑ روپے کی آفر کیا ہے یہ بہت ہی بدقسمتی کی بات ہے سیاست کا بڑا بھیانک چہرہ ہے بھیانک ہے اور ہم جگہسائی کا باعث بڑا ہے اور دنیا دیکھ رہی ہے کہ پاکستان میں کس طرح کی جمہوریت جو ہے وہ چل رہی ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس پہ سوچنا چاہیے سوچنا چاہیے ہم برگیر صاحب کو شامل کرتے ہیں کیا کہیں گے آپ کے یہ جو ابھی جاوید صدیق ماشاءاللہ سینئر صافی ہیں ان کی زبان سے یہ نکلنا کہ جگہسائی بھی ہو رہی ہے اور ہم سیاست کا بھیانک ایک چہرہ ہمارے سامنے آتا ہے یہ چھانگا مانگا سے پھر ریسٹ آوسز میں جانا مری کے پھر بیریٹ میں پھر ابھی سندھ ہاؤس میں سب کا ہونا یہ ذرا بھی تبدیل نہیں ہوا سارا ہمارا مہم بسم اللہ الرحمن الرحیم جس طرح جاوید صاحب نے وہ لفظ استعمال کیا یہ لیڈل ہرٹ کا کول تھا اس نے کہا تھا اور اس پہ ارماش اللہ صغر خان کی کتاب بھی ہے ہم ہم تاریخ سے کچھ سبق نہیں سی اور پھر تاریخ ہسٹری ریپیٹ اسیلف اگر آج یہ کر رہے ہیں تو کل اسی صورتحال سے انہی صورتحال سے ان کو بھی دوچار ہونا پڑے ہیں لیکن سوال یہ نہیں ہے میں ایک کوسٹن سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ کیا ہم اپنے جنریشنز کو یہ سبق سکا رہے ہیں جو لوگ یونیورسٹیوں کالیجوں میں جو طالب علم ہے تاریخ کا جو فیوچر کا میمار ہے اور یہ جو پارلیمنٹیرین ہے یہ اس کی لئے ایک رول موڈل ہے ان کے ووٹوں سے آیا ہے تو یہ ایک رول موڈل کے طور پر ان کو کیا پیش کر رہے ہیں قیمت اپنی لئے لگا رہے ہیں میں تو احران اس بات پر ہوں موریلیٹی کہ سب سے زیادہ جو نیلام ہو رہا ہے وہ اخلاقیات کا ہو رہا ہے اس بازار میں اور پھر آپ دیکھیں ایکسپلائٹیشن کو کہ پرویز الہی صاحب پانچ ووٹ ہے ان کے پاس اور وہ جو ہے نا وزارت تیالہ مانگ رہا ہے ایکسپلائٹیشن دیکھیں نا ہر کوئی کر رہا ہے دوسرے میں یہ کہہ رہا ہوں کہنے کیلئے کہ دیکھیں اخلاقیات کا تو جنازہ نکل گیا جو یہ کر رہے ہیں پھر آپ دارل حکومت میں وفاقی دارل حکومت میں پنجاب کی سن سپیشل یونٹ کی پولیس کو چار سو کی جتے لے کے آ رہے ہیں آپ میں اور فضل الرمان صاحب کے جو ملیشیا ہے اس میں فرق کیا ہوا اور پھر میں اس پر بھی احران ہوں کہ آخر یہ جو ادارے ہیں جو سپریم کورٹ ہے جو باقی ادارے ہیں ان کا نوٹس وہ کیوں نہیں لے رہے ہیں جو عمران خان تو ابھی ایک فریق بنا ہوا ہے لیکن باقی ادارے جو ملک کو بیلنس کر رہے ہیں رولز اینڈ ریگولیشن میں ان کے سامنے یہ سب کچھ ہو رہا ہے آخری بات یہ جو بک رہے ہیں یہ اپنی جنریشن کو اپنے گھر اپنے بچوں کو یہ کیا اخلاقیات کا درست دے رہے ہیں تو میرے خیال میں بہت بری تصویر اور بہت بری تاریخ یہ نئی نسل کے لئے چھوڑ رہے ہیں نئی نسل کے سامنے کوئی ایسا رول موڈل منارف عراقین کے حوالے سے بات چکے ہو رہی ہے جو کہ اس وقت سندھ اسمبلی میں آپ نے دیکھا تازہ ترین یہ سیچویشن ہے کہ وہ سارے سامنے آگئے اور انہوں نے کہا کہ ہم واقع یہاں پینا رہا ہے اب جو میں انہیں دیکھ رہی تھی کہ وہ ڈرنکس جو ہیں کول ڈرنکس اٹھائے ہوئے یا چائے کے کپ اٹھائے ہوئے اور وہ بڑی بگ سمائل کے ساتھ چینلز پر اپنا جو کھا پی رہے ہیں وہ دکھا دکھا کے بات کر رہے ہیں تو یہ جو باڈی لینگویج ہے یہ آپ نے کیا کوئی مارکہ سر کر لیا اس ملک کے لیے اس قوم کے لیے کوئی کارنامہ سر انجام دے لیا جو آپ کی باڈی لینگویج یہ ہے ڈیسنٹ وے تو اختیار کریں یعنی یہ ایک اور تماشا ہے کہ وہ اس انداز میں لیا جا رہا ہے جیسے کوئی بہت بڑا محاصفتہ کر لیا ہو یقیناً لین دین آپس میں مفادات کا حصول اور یہ چیز تو مقالمہ کی صورت میں چلی ہے کہیں نہ کہیں آپ کو کمپنسیٹ کیا گیا تو آپ منعرف ہو کے چھپ کے بیٹھے ہیں اور وہ بھی پولیس کے حصار میں تو یہ کوئی نئی نسل بہت تبدیل ہو گیا جاویز صدیق ہمارے ہاں شو میں بات ہوئی دائر سے لیڈیز آئیں تھیں میں نے پہلے بھی مثال دی تو انہوں نے کہا کہ ہمیں تبدیلی یہ نظر آتی ہے ملک میں ایک ارسے بعد آتے ہیں کہ آپ رفتہ رفتہ عوام بہت شعور ہو چکی ہوئی ہے لوگوں میں جیسے انہوں نے نوجوانوں کی بات کی اس میں دو پوائنٹس پر اور جائیں گے وائیسی پر بھی جائیں گے اور دین جو جلسے جلوس کرنے ان پر جائیں گے لیکن آپ سمجھتے ہیں کہ جو ابھی بتا رہے ہیں عیسان علی بتا رہے ہیں کہ لوگوں لوگ کیا سوچ رہے ہیں اس وقت جو یہ سارے مناظر دیکھ رہے ہیں آپ نوجوانوں کے لیے کیا رول موڈل ہیں تو جو انہوں نے کہا کہ ہم آتے ہیں تو یہ تبدیلی اس ملک میں یہ آئی ہے کہ عوام کافی باشعور ہے آپ سمجھتے ہیں کہ عوام سیاست کا تو منظر وہی ہے کیا عوام پہلے سے باشعور ہے نوجوان سمجھ سکتے ہیں ان باتوں کو نہیں باشعور تو ہیں لیکن اس معاملے میں وہ کیا کر سکتے ہیں دیکھیں نا آپ نے رول موڈل لیڈرز کو اپنا رول موڈل دینا ہوتا ہے they have to prove to the people at large کہ جی یہ ہے وہ سیاست یہ ہے وہ politics یہ ہے وہ طرز حکمرانی جو آپ کے لیے اور future کے لیے چھوڑ کے جارہا تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ انتہائی قابل مضمت اور قابل افسوس ہے جو کچھ اب ہو رہا ہے اس سے پہلے بھی جو ہو چکا نواز شریف اور پیپلز پارٹی کے دور میں ٹھیک ہے کس طرح تب کتنا برا کہتے ہیں جس کے خلاف ہوتا اور ہم نے یہ بھی دیکھا کہ راتوں رات مسلم لیگ نون کے دو ارکان کو پیپلز پارٹی نے انیس سو انانوے میں نائیٹین ایٹی نائن اکتوبر میں پرچیز کیا ایک نے گاڑی لی تھی مرسیڈیز اور ایک نے کچھ اور لیا تھا اور وہ اپنی لائلٹیز بدل کے پیپلز پارٹی کے حکم انہوں نے ووٹ دیا ان کے خلاف آدم اعتماد کی تحریک تھی بینظیر کے خلاف اور شی ڈیفیٹیڈ نو کانفیڈنس موشن بائی ٹو ووٹ اور مجھے ابھی تک یاد ہے کہ ہم بینظیر صاحبہ کے ساتھ جا رہے تھے وہ پرائم میسٹر تو انہوں نے سراللہ بابر صاحب سے کہا کہ جنرل اٹ واس ای مائٹی کلوز کال انہوں نے صرف دو ووٹوں سے ہم بچے ہیں تو یہ جو ہارس ٹریڈنگ ہے اور لوگوں کے زمیر خریدنا اور یہ ایسے لوگ اب دیکھیں نا قوانین بھی انہوں نے بنایا کہ جی فلور کلاسنگ کو روکیں گے اور خود اس کا حصہ بر بنا اور اس پر عمل نہیں کر دیکھیں نا دنیا میں یہی ہوتا ہے ایک ایک ووٹ سے حکومتیں پانچ پانچ سال چلتی ہیں ایک ووٹ کی مجاری ڈیسی بھی حکومتیں چلتی رہی ہیں جہاں جمہوری سینس ہیں جہاں لوگ بازمیر ہیں اور باشور ہیں وہ یہ نہیں کرنے پبلک کا بھی کوئی پریشر نہیں ہے اگر عمران خان یہ سوچتے ہیں کہ وہ دس لاکھ بندہ لے کے آئیں گے اور ان لوگوں کو انڈر پریشر یا ان کے اوپر یہ دباور ڈالیں گے کہ وہ اپنا زمیر کے خلاف سودہ نہ کریں یا جس پارٹی کے ٹکٹ پہ آئے ہیں اسی کو ووٹ دیں مجھے نہیں لگتا کہ وہ جلسہ بھی ان کو روکنے میں کامیاب ہوگا اگر انہوں نے پیسے پکڑ لیے ہیں بیس کروڑ یا پچیس کروڑ تو وہ کیسے یہ کر سکتے ہیں ان کو اچھا اب اس کی ڈسکوالیفکیشن اب یہ ایک لیگل ایشو ہے کہ ابھی وہ کہہ رہے ہیں کہ سپیکر ان کو پارٹی ہیڈ کے کینے میں ڈسکوالیفائی کر سکتا ہے وہ نہیں اس کی جوڑی اس کی ٹکٹ پہ آئے ہیں لیکن یہ بیس طلب بات ہے ابھی تک کوٹ میں اگر اس نے فیصلہ ہونا ہے تو کوٹ میں جا کے ہونے لیکن کہتے ہیں ڈائی اس کاسٹ سب کچھ ہو چکا ہے ہر چیز تیار ہے اور بہیند اس سین یہ جو اپوزیشن کی میٹنگز ہو رہی ہیں اور یہ تھوڑا سب کافی دنوں سے اس میں بہت کچھ ہو چکا ہے بہت کچھ ہو چکا ہے سودے ہو چکے جویس صدی میں آپ کی طرف رہاتی ہوں بھٹو کی طرح بھٹو کو کہا گیا تھا امریکہ کی طرف سے کہ آپ کو بیانک مثال بنائیں گے ہنڈی کے سین جنر لاہور میں گورن راوس نقاب آپ کیونکہ اس کا ایک بولڈ لہزہ تھا بولڈ سٹیپ لینے والا بڑا لیڈر تھا ابھی جو سچویشن دنیا کی بدلتی اس صورت میں عمران خان نے امریکہ کی غلامی سے انکار بھی کیا اور کہا بھی کہ یہ اس چیز کو اٹھا بھی رہے ہیں جس میں شباز شریف نے کہا جی ایبسلیٹلی نٹ کیوں کہا گیا وہ ایک سوال کا جواب تھا آپ سمجھ رہے ہیں کہ یہ چیز بھی کہیں بیگ کر ہے نہیں یہ بلکل یہ دعویٰ تو ہے پرائیم نیسٹر نے بھی کیا ہے اور یہ ساری ریپورٹ موجود ہے کہ کون کون لاہور کا جو امریکن کانسل جنرل ہے وہ کن کن سیاستدانوں سے ملہا ہے ملہا ہے اس کا مطلب ہے کہ وہ امریکنے سایستے ہیں امران خرام پاور یہ ایک ہے جیپ بھی جو ملک جس طرح بھٹو کے ساتھ تھا اور آپ کو بتا کہ جب بھٹو کے خلاف تحریک تحریک رہی تھی تو سببکار لی بھٹو پرائیم نیسٹر راوزپنڈی میں ہوتا تھا وہاں سے باہر نکلے ایک جیپ سوار ہوئے اس ساری دنیا میں اس کا سوال سٹولت اور انہوں نے وہ خات لے رایا تھا امریکنز کا کہ یہ اور انہوں نے کہا تھا کہ ہاتھی میرے پیچھے پڑ گیا تو امران خان بھی یہ کہہ رہا ہے کہ یہ تین جو لیڈر ہیں یعنی فضل الرحمن اور شباز شریف اور زرداری یہ امریکنز ٹوجز ہیں ہاں بلکل انہوں نے کہا ہے کہ کھلے وہی ویسے لے جائے انہوں نے وہی اختیار کیا ہوا لیکن میں کہتا ہوں کہ ہمیں اتنا غیر ملکی انفلوینس بدداشت یا اس کو ایکسپٹ نہیں کرنا چاہیے یہ بڑی انفارچونیٹ بات ہے اور ہم انڈیپینڈنڈ نیشن ہیں اپنے مسائل خود اعل کریں یہ جو آپ نے فرمایا کہ بھٹو کی مثال دے کر کہ ان کا لیجہ یہی تھا اور پھر امران خان نے وہی لیجہ اپنایا تو اس میں پھر امریکہ لیکن بھٹو نے یہ لیجہ اپنایا اور یہ ٹھیک ہے لوگوں کے دلوں میں اس کی عزت بھی ہے بھی تک ہے لیکن اس کا انجام کیا ہو انجام کو بھی مد نظر رکھنا چاہیے کیا کہیں گے کہ امریکن ایمبیسٹر کی ملاقاتیں بھی ہوئیں میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ امریکنز انٹرسٹ لیتے ہیں دلچسپی رکھتے ہیں میں اس کا خود شاید ہوں ای وز ایفریکہ اور امریکن ایمبیسٹر سے ملاقات ہوئی اس کیپیسٹی میں اس وقت جن مشرف کی گورنمنٹ تھی ادھر اور اس کے آخری آخری دن تھی اور مجھے یاد ہے کہ وہ کیا پوچھ رہا تھا it was not in the my ring capacity it was the appointment capacity i was chief of staff of the UN peacekeeping force in Africa وہ انٹرسٹ لیتے ہیں ایک تو بات یہ ہو گئی دوسری بات یہ ہے کہ اب دیکھیں world جس طرح multi polarity کی طرف جا رہی ہے اور امران خان نے جس طرح اسلامفوبیا کو یا اسلمائزیشن کو اس cause کو آگے فاورٹ کیا اور وہ دیکھیں گا میری بات میں اس کی طرف آپ کو دو تین پوائنٹ دے رہا ہوں اور پھر وہ مہاتیر محمد اور اور ازگان کے ساتھ کھڑا ہوا اور انہوں نے ایک leadership quality leadership کی طرف لوگوں کو متوجہ کیا کہ emerging leadership اس خطے سے ابر رہی ہے وہ مہاتیر کی شکل میں اور ازگان کی شکل میں اور ایون امران خان کی شکل میں آپ نے چیچنیا کے پریزیڈنٹ کا خط پڑا ہے جو امران خان کو اس نے لکھا ہے کہ میری بڑی خواہش تھی کہ آپ کو اسے میں مل سکوں اور خاص کر جب آپ نے آپ کے مقمہ متحدہ میں تقریر کی تو اس کے بعد میری خواہش کا دگنا ہو گیا اور مجھے آپ پر فخر ہے تو امریکہ کو کیوں جو ہے ایک تو یہ چیز دوسری افغانستان میں جو امران خان کا ایک perception ہے جو ideology ہے اور وہ امریکہ کے ساتھ نہیں مل رہی ہے دوسری بات یہ ہے تیسری بات یہ ہے کہ افغانستان سے امریکہ نکل گیا لیکن وہ اپنے tentacles پیچھے رکھنا چاہتے تھے چھوڑنا چاہتے تھے جس کیلئے اس نے absolutely not کہا اور جس پہ شہباز شریف کہہ رہا ہے آپ کو یاد ہوگا یہ تو آپ central government کی بات کر رہے ہیں ایون مشرف کے دور میں جب پاکستان میں انتخابات ہو رہے تھے تو اسفندیار ولی اور یہ دوسرا ان کا جو خٹک صاحب تھے وہ امریکہ میں اس کے ساتھ گئے تھے اور امریکنز کے ساتھ provincial government کے اس پر deal کر رہے تھے اور آپ جاوید صاحب کو یہ پتہ ہوگا کہ این پی کی گورنمنٹ امریکن کی ایمہ پر فرنٹیر میں لائی گئی تھی تو یہ کہاں کی بات ہے کہ نہیں وہ ادھر مداخلت نہیں کرتے بھٹو نے کہا اور جس طرح آپ نے کسنگر کی مثال دی بلکل صحیح دی ان کی آپ پڑے ری شیپنگ آف دی فورن پالیسی میں تو فورن پالیسی پڑھاتا ہوں تو میں تو آپ کو اس سے اس طرح فنگر ٹپس پر بتا سکتا ہوں اور یہ تمام چیزیں کہ اس خطے سے یہ جو انڈیپینڈنٹ آواز نکل رہی ہے یہ کیوں نکل رہی ہے امریکن جو ہے نا اور آپ تو ہے دی ورلڈ ایکانومی اس ڈیوائیڈڈ ان بلکس اور بگر بلک اس میں امریکہ ہے وہ ہر لحاظ سے آپ کو انٹینگل کرنا چاہتا ہے ایران ان کی ہاتھ سے نکل گیا افغانستان ان کی ہاتھ سے نکل گیا ہندوستان ان کی اس طرح بات نہیں مان رہا ہے جس طرح ہم مان رہے تھے باقی ممالک ان کے جس کو پیسٹ کر سکتے ہیں اور آخری تابوت جو تھا وہ وزیٹڈ رشیا جب ان کو کہا بھی گیا کہ آپ رشیا مت جائے لیکن وہ گیا تو یہ تمہا اور پھر جب اس نے اپنی آواز کو پبلیسائز کیا کہ کیوں بائیس ملکوں نے what is European Union it is the new version of امریکہ امریکہ انڈ یورپین یونین یہ بات کو کرتا نہیں رہا آپ سمجھ گئے تو وہ جو ہے انہوں نے جب کہا بھٹو نے نہیں کہا تھا کہ یہ سفید آتی ہے یہ وہ بائیس اپریل اٹائیس اپریل کی تقریر انیس سو ستتر کی جاوید صاحب کو یاد ہوگی اب سکول میں تھے میں والد صاحب کے ساتھ سن رہا تھا کہ انہوں نے کہا کہ two white elephants ambassadors where talking with each other and I know what they were talking in between تو یہ ساری چیزیں ملا کے میں آپ کو اس سٹوڈنٹ آف فورن افیرز کہہ رہا ہوں اور ملٹری سٹیٹیجی کی طور پہ کہ یہ دیکھیں جس طرح افغانستان میں آپ کہتے ہیں بلوچستان میں انسرجنسی ہے تو آپ کہتے ہیں امریکہ کروا رہی ہے امریکہ کروا رہے لیکن تب کروا رہے جب جرمز ان کو آنگراؤنڈ مل گئے جب ادھر جرمز مل گئے ان لوگوں کی شکل میں تو انہوں نے اپنا ویڈ جو ہے نا ان کے ساتھ ملا کے ان کو بولڈ کر دیا ان کو انکریج کر دیا کہ وی آر ویڈیو گو ایڈ یہ اس میں جیسے شہباز شریف نے کہا نا کیونکہ ہم نے بریک پہ جانا تو لمبی بات پھر جاوے صدیق صاحب سے آکے کریں گے قومی حکومت پانچ سال تک مل ملا کر ہم چلتے ہیں اتنے متضاد خیال یہ شہباز شریف نے ووٹ کو عزت دو والا معاملہ کہاں چلا جا ہے شہباز شریف کو یہ خیال ہے اور انڈیکیٹرز آن گراؤنڈ جو آ رہی ہے وہ نیکسٹ ان دی شوز آف پرائم منسٹر کے طور پہ یہ ایک پروپوزل فلوٹ کر رہا ہے اور وہ اس لئے فلوٹ کر رہا ہے اور آشیرباد بھی لنے رہے ہیں نہیں وہ ان کے پیچی دیکھا ہے ہم تو ان کو ریڈ کر رہے ہیں انہوں نے کرنا کیا ہے دیکھیں دی فیلنگ آف شیئر ریسپونسیبیلٹی کہ کل جب ہم احتساب کو ختم کریں گے نیب کو ختم کریں گے کل جب الیکٹرل ریفارم جو عمران خان کہہ رہا ہے کہ جی آپ ڈیاسپورا کو ووٹ دے دیں جو بیرونی ملک پاکستانی ہے ان کو ووٹ دے دیں ان کا اکانوے اٹانوے لاکھ ووٹ ہے ایک کروڑ کے قریب ووٹ ہے اور تیسری بات یہ ہے کہ وہ جو بھی ریفارمز انہوں نے لیے ہیں ان کو انڈو کریں گے تو صرف شہباز شریف پر الزام نہ آئے صرف زردار لیس عمران خان دا ہول پولیٹیکل فیبرک شوڑ بھی ہر ریسپونسیبل فر دیس ایکشن اور وہ جو فارمولا دے رہے ہیں اس میں کہہ رہے ہیں پی ٹی آئی مائنس اور قومی حکومت دیکھیں یہ تو ایک ڈریم ہے نا جی ہوں گا میں آپ کو کہہ رہا ہوں جاوید صاحب بات شروع کریں سوری ٹو سید ان کمپلیٹ مائی ٹاک ان دس میں چاہیے ان کا بھی مکمل پہنچ بجائے رہے شروع کریں اور ہم بریک پہچھیں کہ میں بینگ ان آرمی آفیسر بڑے باؤ والے پاکستانی فرسٹ پاکستانی یہ حالات جو بن گئے یا بن رہے ہیں خاموشی بھی ایک اقرار ہے جو لوگ خاموش ہیں جہاں سے بھی ہے جیسی بھی ہے اس بدی کو دیکھ رہے ہیں اس بگاڑ کو دیکھ رہے ہیں وہ اس بگاڑ میں شامل ہیں اب اس بگاڑ میں ہو کیا سکتا ہے یہ بھی ایک question ہے کہ جیسے ابھی جاوید صدیق نے کہا کہ عوام باشا اور بیا تو وہ کیا کر سکتی ہے بات یہ بھی ہے کہ دیکھ تو ہم بھی رہے ہیں پریشان بھی ہو رہے ہیں اس ملک کی خاطر لیکن اس بگاڑ کا فوراں ہمارے ذہن میں آ نہیں رہا کہ ہم کیا کر ہم ابھی جب بریک لیں گے واپس آئیں گے جاوید صدیق آپ سے شروع کر میں ہوئی کہہ رہے ہیں میں ایک چاہ رہی ہوں کانٹینیوٹی سے کیونکہ اس حلقہ ہے آپ کا میار یہ ضروری ہے کہ آپ جیسے لوگ آئیں تو جب آپ بات کریں تو ہم شروع کریں آپ بات اور آپ کا point of view بھی بلکل ادورہ اور ہم بریک پہ چلے جائیں تو یہ بڑی عجیب بات ہوگی یہ بگاڑ جو سارے لوگ دیکھ رہے ہیں اور شباز شریف نے ایسے موقع پر اور کہا بھی عمران خان کا absolutely not کا بات بھی کی ذکر بھی کیا جب قومی حکومت کا ذکر کیا تو ووٹ کو عزت دو والے شباز شریف کی پارٹی قومی حکومت کی اور پھر ہاتھ کے اشارے سے جس طرح وہ بات کریں کہ ہم سارے مل ملا کے پانچ سال پورے کریں الیکشن سے بھی بھاگنا چاہ رہے ہیں اور امریکن امبیسیڈر سے ان کی ملاقاتیں بھی رہیں یہ وہ بگاڑ ہے کہ جو باشعور پاکستانی ہیں انہیں بہت خراب لگ رہا ہے اور اس مل کے خاطر ان کے دل پر چوٹ پڑتی ہے کہ یہ اتنی بڑی سازش اس مل کے خلاف جس دلدل سے ہم نکل رہے تھے وہیں کہ سارے لوگوں کو مضبوط کر کے پھر مسلط کر دے کہیں نہ کہیں بھٹوں کے ساتھ بھی اسی طرح کسی سیچویشن ہوئی تھی واپس آئیں گے تو جو ہم بگاڑ دیکھ رہے ہیں اس کا سلوشن کیا ہے اوائی سی اور تیسرا ہمارا جلسے بات کی جس وقت صورتحال ہے دارہ حکومت میں جہو رہا ہے وہ آپ سارے آگاہ بھی ہیں سندھ ہاؤس سندھ ہاؤس کی ایکٹیوٹیز پولیس کے حصار میں پھر سارے ایم این ایز کا وہاں ہونا پھر ہم نے ماضی کی بات کی کہ انہی سیاسی پارٹیوں سے چھانگا مانگا اور پھر میریٹ اور مری اور پھر ان کا مساکہ جمہوریت کہ یہ نہیں ہونا چاہیے اور پھر اسی جگہ پر سیاست کا آجانا بہت بڑی بدقسمتی ہے لیکن شہباز شریف نے بھی کہا کہ قومی حکومت بنا لیتے ہیں اسی میں پھر OIC کا اجلاس اور جلسے جلوس آگے ابھی بریک کے بعد جھم آیا تو ہمارے یہ موضوعات رہیں گے بات ہو رہی تھی کہ عوام اگر باشعور بھی ہے ہمارے جیسے لوگ کیا کر سکتے ہیں ہم بیٹھے دیکھ رہے ہیں جاویز صدیق سے اسی موضوع پر ہم وہی سے شروع کر رہے ہیں میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ زلفقال ری بھٹو وہ ایک پاپولر لیڈر ہی سیونٹیز میں ریڈر صاحب کو پتا کر انہوں نے ایک کتاب لکھی جیل میں اگر مجھے قتل کر دیا گیا اس میں یہ ان کا خیال تھا کہ میں نے لوگوں کو اتنا کانشیس بنا دیا ہے پلٹیکل کانشیسنس یا سیاسی شعور میں نے اتنا لوگوں کو دے دیا ہے کہ انہوں نے لکھا اگر مجھے کچھ ہوا یعنی مجھے اگر مار دیا گیا قتل کر دیا گیا یا فیزیکلی نقصان پہنچایا گیا تو سارا پاکستان میرے لیے بہت بہت قسمت ہے اور انہوں نے کہا ہمالہ روئے گا ایک فکرہ یہ تھا پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ پاکستان کے پانچوں دریا خون سے سرخ ہو جائیں گے لیکن کچھ بھی نہ ہوا لیکن ایک چڑیا بھی جو ہے اور سیاسی نظام وہی والا موجود ہے پرانا سو میں یہ کہتا ہوں کہ عمران خان اب اگر اس بڑے جلسے کے ذریعے یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ جی اس ہارس ٹریڈنگ کو اور اس غیر آئینی اور غیر قانونی عمل کو روکیں اور اببہ وال جو لوگ اس وقت عمران خان کو نکالنے کی کوشش کر رہے ہیں وہ سب کرپشن میں لتھڑے ہوئے لوگ ان کے خلاف کیسز ہیں اور وہ سارے کیسز جو ہیں اس وقت چل رہے ہیں نیب کے اندر لیکن پاکستان کا ایک تجربہ اور بھی ہے ہمارے معاشرے کا اگر آپ نے کسی غیر قانونی طریقے سے اور غلط طریقے سے پیسہ بنا لیا ہے اور آپ کے باس میگا منی ہے تو آپ کے خلاف کچھ نہیں ہو سکتا اور یہ جو ہے شریف خاندان بھی زرداری بھی انہوں نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ پیسے کے ذریعے وہ سارے کا سارا جو جوڈیشل پروسس ہے اس کو وہ سکھٹل کر سکتے وہ پولیس کو انتظامیہ کو سب لوگوں کو بے بس کر سکتے ہیں اس لیے عمران خان کی ایک بدقسمتی یہ بھی ہے کہ اگر وہ چاہ رہا تھا کہ معاشرے سے کرپشن ختم ہو ختم ہونے حسن اور اس نے کہا بھی اور کوششن بھی کی ریفرنسز بھی بنایا وغیرہ وغیرہ تو کیوں یہ بیک فائر کر گئے اس لیے کہ نظام کرپٹ ہے اس نے اس پورے ایڈیسٹریٹیو سسٹم نے اور اس جیڈیوشل سسٹم نے اس کرپشن سے کمپرومائز کر لیا بہت سیڈیسٹریٹیو سسائیٹیو بلکل یہ بہت ٹھیک ہے وہ اس نے کمپرومائز کیا ہوا ہے اور اس کے لئے سے کوئی اعتصاب کا نظام یہ آگے نہیں بڑھ سکتا اور شہباز شیف اگر یہ سوچ رہے کہ میں پرائیم نسٹر بن جاؤں وہ اپنے دل میں شروعانی سلوانے کے لئے جا سکتا ہے سارے کیسز جو ہمارے خلاف خلقشن کے اور سارے اللیگلیٹیز جو ہم نے کمیٹ کی ہیں یہ سارے ان ون گو ان کو ختم کر دیں یہ ان کو ابجیکٹیو ہے اس میں فضل و رمال صاحب کے خلاف ساتھ شاملہ ہو ان کے زرداری صاحب کا بھی کیس آپ کے سامنے کتنا ریفنسٹ سب سے پہلے نائب کو ختم کریں گے سو یہ دے وانٹو گیٹ لیڈ اف اس پراسس آف اکاؤنٹیبیلیٹی جو کہ اسلام میں مغرب میں بھی ہے لیکن اسلام میں ہمیں عزت عمر فاروق کا وہ واقعہ ہے کہ جب کھڑے ہو کے ایک نوازی نے سوال کیا کہ آپ کے پاس یہ دو چادریں کہاں سے انہوں نے جواب دیا اور یہ جس کی ہم باتیں بہت کرتے ہیں ارواز بھی سنتے ہیں علماء سے اور لوگوں سے کیوں نہیں آپ اس کی طرف جاتے آپ حرام کا پیسہ کما کے لوگوں کا پیسہ لوٹ کے آپ پولیٹکس کرتے آپ اس پیسے کو اس میگا منی کو اس دوری نظام کو مفلوج کرنے تاکچر کیا مفلوج کرنے اگر امران خان یہ کام کر جاتے اگر امران خان یہ کام کر جاتے آپ کیا سمجھتے ہیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کو دکیل کر ان کو کارنر کر دیا گیا اس سمجھتے ہیں اس کو دیا گیا ان کے اپنے بندے وہ بگ گئے وہ کیا کرے کہاں وہ کار سکتا ہے نہیں کر سکتا لیکن آپ کوششن ہمارے جیسے ہر شخص کے سامنے مجھے سیاست بھی گندی ہے اور ام سوری سحافی بھی سارے ایک جیسے سکتا ہے اس میں جو جوڈیشل انسٹیوشنز آپ کے سامنے مرامد رو ہو رہے ہیں پی ٹی آئی کے ارکام ارکام جو ان کے پاس سٹیٹمنٹ ایکس پرائم ایسٹر کی موجود ہے کہ یہاں کوئی ام این پی ٹی تھوڑی گر میں وہ نکل انٹروین 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 تاکہ یہ ریورس سارا پراسس اور آئندہ لوگوں کو یہ سبق سیکھیں اس سے کہ یہ کام نہیں چلے گا پاکستان آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ادلیہ اور الیکشن کمیشن اتنے میار پر ہیں میرے خیال میں یہ تو پورا نظام جس طرح جعوید صاحب نے کہا اب کسی پر کرٹیسزم نہیں کر رہے ہیں ہمارا یہ رول نہیں ہے ہم تو ایک انیلیسز دے رہے ہیں کہ پورا نظام ہی کرپٹ ہوگا کیا یعنی دوبارہ مایوسی کی دلدل میں آپ اس صورتحال سے تو مایوسی بڑھی گی اور کیا بڑھے گا یا میں آپ کو بتاؤ کہ نہیں بڑھی گی آپ سمجھتے ہیں جو دیکھیں شیخ رشید میں ایک جواہ میں جلسے جلوس پہ جائیں گے شیخ رشید نے کہا کسی کے ہاتھ میں کچھ نہیں آنے والا اور عمران خان بھی کانفیڈنٹ نظر آئے انہوں نے کہا میں کچھ پتے ایسے ہیں جو بلکل آن ٹائم پہ کھلوں گا وہ پتے کیا ہو سکتے ہیں دیکھیں میں خیال میں عمران خان کی ہاتھ میں بھی کچھ نہیں ہے ایک رائٹنگ آن دا وال کی بات میں کر رہا ہوں میں نجومی نہیں کی اس کے ہاتھ میں کیا ہے لیکن جو انڈیکیٹرز آن گراؤنڈ ہے جاوید صاحب مجھ سے اختلاف کر سکتے ہیں وہ سب کچھ سامنے ہے اس کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے سوائے یہ بولنے کہ جس طرح جولی سیزر کا ڈراما آپ نے دیکھ ہے آپ اس کو بتا سکتے ہیں کہ کرپشن سے ہوا ہے آپ خرید و فیروخت سے ہوا ہے میں آپ نے بڑی بات کی اس دیکھ چکا ہے اس لئے سندہ اس لئے ان کے ساتھ چکا ہے یا تو اب کچھ چکا ہے ایک آدم نے پسطول لوٹ کر دیا بندوق لوٹ کر دیا نظر آئی 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 تو اگزیکٹلی ایڈس سٹیج کو اور الیکشن کمیشن کو جن کے پاس اختیارات اور ان کو کہا کرے گا کہ یہ سٹینڈ ڈس کوالیفہ آئی 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 اور یہ آواز ہماری جو بھی سن رہے ہیں حیث بے طاقت کوٹ سپریم کوٹ الیکشن آرمی آدلیا اور الیکشن اور آرمی اور یہ انسے پوچے گی کہ آپ کے سامنے ایک ایسا واقعہ ہو رہا تھا اور آپ تماشاہی بنے آپ کہتے کہ ڈوب جائے یہ بندہ ڈوب جائے یہ ملک ڈوب جائے اور آپ میسیج کیا دے رہے ہیں آپ ایک بندے کو ان حالات میں ڈی سٹیبلائز کر رہے ہیں جب ہول اسلامی ورڈ آپ کے پاس آ رہا ہے جب پوری میڈیا کی نظریں آپ پر ہیں جب ریشیا اور یوکرین کے درمان ایک بڑا معاملہ چل رہا ہے اقتصادیات کا مسئلہ چل رہا ہے آپ کیا ثابت کرنا چاہتے ہیں اوائیسی کے پر ہی آ جاتے ہیں یہ جو ابھی برگیڈی صاحب نے بتایا کہ ان حالات میں عمران خان کے اگنس جس قدر یہ سامنے آئے ہیں تو ایک موریل بندے کا ڈاؤن ہوتا ہے ایک ڈپریشن اور ایک پرابلم تو آتی ہے نا کہ اتنی بلکل قریب جاگے الیکشن سے تھوڑے سے پہلے اوائیسی کا اجلاس کی اہمیت اور پھر عمران خان اب ازب پرائیم منسٹر اس کو کس طرح ڈیل کریں گے دیکھیں یہ میں سمجھتا ہوں کہ پچھلی اوائیسی کانفرنس جو افغانستان پہ ہوئی ہے وہ بھی چہر ماہ پہلے پاکستان میں ہوئی ہے اسلام آباد اور ملکل مختصر عرصے کے بعد پھر دوسری بھی یہاں پہ یہ بڑی اچھی بات ہے یہ پاکستان کے لئے عزاز ہے اور اس طرح کی اپرچونیٹیز جو ہیں روز روز نہیں ہوتی اچھی خارجہ پاکستان ساری اچھی گئے اس صورتحال میں ملک کے اندر جو پولیٹیکل ڈی سٹیبلیزیشن ہے پھر دیا گیا یعنی وہ جس دم خم سے جس کانفیڈنس سے بات کر سکتا تھا جس نے اس نے یو این میں کی اسلام آفوہبیا کے خلاف اب اس کو اپنے گھر کے اندر ہی محصور کر دیا گیا اس کی طاقت کو کمزور کر دیا گیا اور وہ اب بات تو کرے گا اوائیسی کے حوالے سے بھی کرے گا اب وہ فارن پالیسی ایسی پر ڈیسکاس ہوگی ہے اسلام آفوہبیا بھی ہوگا کشمیر بھی ہوگا جو ایک بڑی ہماری سکساس ہے افغانستان بھی ہوگا لیکن اس شاید آواز میں اتنا اثر نہ ہو جیسے کہ اس کو بھی پلٹیکل سیچویشن نے کر دیا ہے اور دس اس ویری انفارچونیٹ یہ پاکستان کا عزاز ہے یہ پاکستان کی ازمرت یہ لوگ کس کبیلے کے تعلق رکھتے ہیں میں سمجھ نہیں آتی کہ جو یہ چیزیں خواب کر رہتے ہیں انہوں نے کبھی سوچا انہوں نے یہ مل کے بارے میں کبھی سوچا ہی نہیں ہے کرسی اقتدار کرسی اقتدار اس لئے اوائی سی کی یہ کانفرنس بڑی ہی امپورٹنٹ ہے لیکن انفارچونیٹلی اس کو خراب کر دی یہ بتائیں کہ ایسا ہو سکتا ہے کہ کچھ لوگ نہ بھی آئیں اور کچھ پریشان کن جو آ رہے گے اس پہ ہم خبریں دیکھ رہے ہیں کہ مثلا کچھ میڈیا ریپورٹس ہیں کہ محمد بن سلمان جو کراؤن پرنٹس ہیں سعودی ریڈیا اور اس سے سب زیادہ توقعات ہیں کہ وہ آئیں گے آئیں گے بھی بھی مجھے نہیں بتا میں نے خبر پڑھی ہے کسی انگریزی اخبار میں کہ شاید ان کا آنا مشکل ہو جائے گا اس پیلٹیکل سیچویشن کے تناظر میں اگر وہ نہیں آتے تو یہ پاکستان کا نقصان ہے اچھا میں ایک بات اور پھر آپ کی طرف آتی ہوں سعودی شہزادہ آتا ہے فرض کریں اس میں چونکہ نواز شریف مجید نظامی کی باہر گرافی میں ایک سرور پیلس میں سرور لے رہے تھے بات یہ کہ وہ اگر آئیں تو ایسا ہو سکتا ہے کہ وہ ان پر دباؤ ڈالیں کہ اس چیزوں کو عدم اعتماد کو واپس لیں اور کچھ ایسا ہو بھی سکتا ہے اس پوائنٹ پر گیا گیا سعودی ریبیہ پاکستان کے داخلی معاملات میں کسی عد تک اثر انداز ہوتا رہا ہے جب بٹو کے خلاف 1977 میں پاکستان قومی اطاعت نے تحریک چلائی تو اس وقت ریاض الخطیب سعودی عرب کے صفیر تھے مشہور صفیر وہ بڑے قداور شخصیت تھے انہوں نے ہی پیپلز پارٹی اور پی این اے کو ایک میز پر بٹھایا تھا کہ بات چیت کے لئے مسئلہ کریں میں یہی کہہ اس کے بعد بھی جب نواز شریف کو فوج نے گرفتار کر لیا وہ مشہور صاحب کے تیارے کے حروا کے حوالے سے تب بھی سعودی عرب نے انٹروین کیا اور فوج نے ان کی بات ابھی چانس ہے اب بھی کو کر سکتے ہیں اگر وہ کرنا چاہیں اور حالات کو وہ دیکھیں گے کہ پاکستان کی کتنی اہمیت ہے اسلامی دنیا میں پاکستان اور یہ آئی سی کا اور اس میں ساری چیزوں کا وہ یہ کر سکتے ہیں دیکھن پلے دس رول کوئی شکل ہے اس کا چانس ہے نا کہ یعنی یک دم جو پرائم منسٹر تھوڑا کانفیڈنٹ رہے یا وزیر داخلہ آپ کا شیخ رشید یہ کہتے رہے کہ دیکھ مدب کوئی آسانی ہوگا اور دیکھ حالات بدل بھی سکتے ہیں اور تو اس میں مجھے ایسا لگتا ہے کہ سعودی رول ہو سکتا ہے کہ ان چیزوں کو ٹھیک کرنے میں ادھے جو مجھے نظر آ رہا ہے انٹرنلی بات بہت آگے بڑھ چکی ہے لیکن انٹرنیشنلی یا اسلامی پوائنٹ اف یو سے جعوید صاحب نے کہا کہ ہر موقع پر یہاں پہ سعودی عرب کا بڑا رول رہا ہے اور سعودی عرب کا نہیں آپ کے یہی کہا اور امریکہ یہ آپ کا جو این ار او ہو رہا تھا تو کانڈلیزہ رائیس کی کتاب پڑھے نا اس نے کیا کہا کہ مجھے دو بجے میں نے بین ازیر بٹو کو جگایا چار بجے جگایا کہ بات ہو گئی بات آپ دیکھیں یہ بیرونی جو رول ہے اس کو آپ جو ہے اسی طریقے سے باہر نہیں کر سکتے نہیں کر سکتے لیکن کس حد تک اصل میں میرے خیال میں میں بات ادھر کنگلوٹ کرتا ہوں پاکستان کا جو اپنا شہری ہے جو خیرخواہ ہے جو سٹیک ہولڈر ہے اور پاکستان کی وجہ سے جو باہر کے لوگ سٹیک ہولڈرز ہیں ایک اسلامی امہ اور ایک سیمبل کے اٹامک پاور کے طور پر بلکھوٹ سے اور پاکستان کی اندر جو انسٹیوشن جعوید صاحب نے بات کیا سب کو اس موقع پر امران خان بہت برا ہی سہی ہے ہمیں اس سے غرض نہیں ہے وہ تو اپوزیشن بھی کہتی ہے کرپ نہیں ہے جو بھی ہے کرپ بھی ہے چلو ان کی کہنے پر لیکن اس وقت یہ موقع نہیں ہے کسی لیڈر کو یہ اس وقت نواز شریف بھی ہوتا اس وقت زرداری صاحب بھی ہوتے تو دس وقت باقی جعوید صاحب اور آپ لوگ اس پہ تفسرہ کر سکتے ہیں کیا دیں گزر بلکل درست ہے ہمارا جو جب ہم ہمارا سٹیٹس یا قد بڑھتا ہے وہ خود ہی نوازی سکتا ہے اسلام دنیا میں خاص طور پہ باقی اس کو آپ اس لیڈر کو یا اس آدمی کو آپ اندرون ملک اس کی پوزیشن اتنی کمزور کر دیتے ہیں کہ وہ نقصان اس کو نہیں ہوتا بندے کو وہ نقصان ملک کو ہو رہا ہوتا ہے ٹھیک ہے نا کیونکہ وہ سٹکل کر رہا ہوتا ہے ٹائم تیز سے گزرتا ہے نا میرے ذہن میں آپ کے لئے سوال بھی ایک دو ہیں ٹھیک ہے مجھے بھٹو کی بات کرتا ہوں اس نے نیوکلیر پروگرام کی بنیاد رکھی ٹھیک ہے سیوئنٹی فور میں اس نے اسلامیک سمیٹ کانفرنس کروای اس کا خار نتیجہ سب کو ہوگا اس کے ذوزگار کے ذرائع کھلے باہر لوگوں کو بات دے جا اور اس نے کام کیے لیکن الٹیمیٹلی جب ان کو مکہ ملا غیر ملکی طاقتوں کو تو انہوں نے اس کو ایلیمنیٹ کرا دیا ٹھیک ہے یہاں تو یہ گھر والیش بھر سے شروع ہے کہ ابھی عمران خان صاحب جو ہیں وہ یوتھ کی ایک خوپ خوپ ہے اندل کو سید وہ سمجھتے ہیں میں اس پہ ساری آپ میں ایک بات کرتا ہوں آپ کو جب تک معاشری کی اصلاح جو ہے وہ بڑا ضروری ہے میں اس پر جو بھی ڈیفیکشن کرتا ہے چاہے وہ پی ٹی آئی کرتی ہے چاہے وہ دوسرے لوگ کرتے ہیں اخلاقی جواز یہ ہے کہ پہلے وہ مصطافی ہو جائے مصطافی ہو جائے پھر جو مرضی جس پارٹی میں جائیں دوسری ٹھیک دوسری بات یہ کہ جو لیڈرز ہیں نا وہ قوم کیلئے ایک مسیحہ بن جائیں وہ تو نہیں بڑھ لیں گے یہ والے لیڈر تو نہیں بڑھ لیں گے یہ جو انہوں نے جو پیسی کی اور جو دولت کی لانت اس قوم پہ تیار کی ہے میں ارز کروں گا کہ پاکستان میں پچھلے پچیس تیس سال میں خاص طور پر ایٹی فائیو کے بعد سیاست جو ہے اس کو کاروبار بنا دیا گیا سیاست کے ذریعے میگا منی بنائی جائے میگا منی ملک تو آپ کا کہی نہیں ہے یہ میں سمجھتے ہوں بھٹو کے بعد عمران تھا جس میں اس کنٹری کے بارے مور عوام کے بارے میں یہ جو بڑے بڑے سو کارڈ پولیٹیکل لیڈرز ہیں ان کا یہ مطمئے نظر نہیں ہے پاکستان کو سٹرنٹھن کرنا ہے نہیں کچھ نہیں ہے ذاتی مفادہ آپ یہ بتائیں کہ عام لوگ کہتے ہیں کہ دو سو سے تین سو بلین ڈالر پاکستانیوں کے سویس بینکوں میں اور پریٹیش اور امریکن ان بینکوں میں پڑے ہوئے اور میڈلیس کے بینکوں میں تو پاکستان کے لوگ بھوکے مر رہے ہیں پاکستان کے نوجوان لڑکے تو وہاں ان کو خیال نہیں آتا وہاں یہ کیوں نہیں کہتا اچھا جائے سب ٹائم بڑی تیز سے گزریا دو سوال ہیں ایک تو جلسے جلوس پر آئیں گے لیکن ایک سوہ پھر وہی آپ سے بھی کریں گے صحافت کا بھی ایک مایار ہے آپ اگر یہاں بیٹھیں تو ہم بڑی ذمہ دارانہ صحافت آپ کے ہاں جب نوائے وقت میں بھی یہ ہوتا تھا بڑا بروقت تجزیہ نظامی صاحب آپ لوگ ایک کولم دیتے تھے ہم لوگ دیتے تھے آپ کو دیکھ کے کہ آپ کے پیچھے چلنا اب یہاں صحافی اس وقت کچھ ایسے ہیں صحافت کے میار سے بھی تھوڑا سا گلہ ہے کیونکہ وہ نیشن کا نظریہ بنانے میں سپریڈ کرنے میں سوشل میڈیا کا دورہ اہم کردار اس وقت دیکھیں کتنا حلہ گلہ ہے ان کو پرموٹ کرنے میں گھروں تک نکل رہے ہیں مائک اٹھا کے پیچھے پیچھے بھاگ رہے ہیں ان کو زبردست طریقے سے ایک پرموٹ کر رہے ہیں ان کو دکھا جارہا ہے میڈیا آسز جو ہیں کچھ ایک اور دو شاید ہوں میڈیا آسز جو ہیں وہ بھی ان کا پرائیم انٹریسٹ جو ہے وہ پیسہ کمانا ہے پیسے بنا اور یہ پورے ملک میں ایک چیز کامن ہے کہ میک منی یہ پر ہر طرف ہی ہوگی میڈیا سے لے میڈیا میں بھی یہ چیز ہوگی ہے اور اپوزیشن نے ان کو بہت سے میڈیا آسز ہیں ان کو ان کو انفلنس بھی کیا ہوا ہے ان سو مینی ویس وہ رول پڑے کر رہے ہیں تو ایک آپ یہ کہیں کہ قومی نکتہ نظر سے قوم کے مفاد کے لیے پاکستان کے مفاد کے لیے صافت پاکستان کے احضار وہ بہت ضروری ہے نا وہ کوئی نہیں کر رہا وہ بہت ضروری ہے یہ میں سمجھے کلم کا جہاد کرنے کی بات ہے یہ جو ہم کر رہے ہیں سوک بات کر رہے ہیں جو محضرائی اور پولاریزیشن شایست میں میڈیا حسج کے اندر بھی چلی گئی اچھا دیکھیں یہ واحد روز نیوز پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو ہم یہ ابھی میں تمام چینلز کو سوچ کر کر کے دیکھتی رہی سارے ہی ایک اللہ گللہ اور ان کو پروموٹ کر کے اور انٹرویوز اور جیسے ہیرو وہ بن گئے ہیں اس یک دم کل سے آج مزیراعظم عمران خان سے جانے والے اس طرح سمائل دے رہے ہیں اور ہائیلائٹ کر دی گئے کون سا وہی بات ہے کون سا مارکہ مارا دوسری ان کی طرف آنے سے پہلے یہ ٹائم تھوڑا رہ جائے گا جلسے جلوس ہوئے اور عوام ہم نے سامنے آگئے خون ریزی کی فضاء بنی کیا ہم پھر کہتے ہیں جی مارشل آ جاتا فوج آ جاتی ہے ایسے امکانات آپ کو نظر کرتے ہیں میرے خیال ہے کہ اگر تو یہ کمر بستا ہیں اور تیہ کر چکے ہیں کہ ہم نے جلسے کرنے ہی کرنے اور خون خرابہ کرنے ہی کرنا ہے اور ارودا روائی سی کے لیڈرز بھی ہمارے پاس آرے ہیں اس پہ ایک اس کو ریویو ریتھنگ کرنا چاہیے ان کو یہ جلسے ختم کرنے کا اعلان کرنا چاہیے میں آپ کو ایک مثال دوں گا کہ جب بینظیر پرائم میسٹر تھی اور اس وقت نواز شریف بھی ٹائم ہمارا تھوڑا سکتا ہے دونوں نے لاہور میں جلسے رکھے ہوئے تھے ایک دوسرے کے مخالف اس تصادم کو روکنے کے لیے جلسے ختم کرا دیا گئے تھے اگر اگر نہ ختم ہوئے اور ہوا تو خون ریزی بھی ہو سکتا ہے اور اگر آپ وہ کہتے ہیں کہ اگر یہ ہوگا تو فہود تو انٹروین کرے گی انڈی لارجر انٹریسٹ آف پبلک تو اس کا ذمہ دار کون ہوگا کون ہوگا یہ بات ہے آپ اسی بات پہ کہ کیا سمجھتے ہیں کہ جلسے جلوس اسی طرح ہو گئے نہ ختم کیے تو پھر یہ گلہ کرتے ہیں میں امران خان جو کر رہا ہے وہ ایک پبلک پریشر بیڈ کرنا چاہتا ہے اور وہ یہ کنوے کرنا چاہتا ہے ٹھیک ہے آئی ویل لوز ان پارلیمنٹ بٹ آئی ہاو ون ان دی پبلک یہ ایک میسیج وہ سیٹ کرنا چاہتا ہے لیکن اگر اپوزیشن بھی یہ کرے پہلے تو اپوزیشن کو کرنا نہیں چاہیے کیونکہ انہوں نے اپنا کارٹ کھیلا ہے پارلیمنٹ کی اندر اب اس کو کرنے دیں اس سے سیچویشن ڈیفیوز ہو جائے گا اور باقی جو اپوزیشن بھی کرے اور حکومت بھی کرے تو پھر اس کا نتیجہ خون خرابے میں ہوگا افرہ تفری میں ہوگا اور وہ ایک تھرڈ امپائر پر آئے گا جو اس کو بیلنس کرے وہ آپ لینڈ ایڈر سیچویشن کریئٹ ہوگا اگر ایک لاکھ آدمی آ رہا ہے اسلام آباد میں اور وہ آپس میں گتم گتہ ہو گیا تو پھر اس کا ریزلٹ کیا نکلے گا یہ سیاسی بزار چمکانے کے لیے حتیٰ کہ یہ یہاں تک جانے کو تیار ہے ایک منٹ رہ گئے علیم خان جانگیر ترین جانگیر ترین سے اعتماد تو یہی تھا کہ وہ نہیں چینج نہیں کر سکتے ناراض ہو سکتے ہیں تو یہ بالکل ایک ایک منٹ ہے مجھے نہیں مطلب میں سمجھتا ہوں کہ کچھ پولیٹیکل منجمنٹ پی ٹی آئی کی طرف سے کمزور رہی ہے انہوں نے اپنے ساتھیوں کو ساتھ رکھنے کے لیے کوشش نہیں کی جیسے کہ کرنی چاہیے تھی اور اتنا بہائشاد اتنا ان کے ذہن میں ہی نہیں تھا اور ان میں یہ نہیں تھا اور میرا خیالہ کہ پرائم میسٹر وہ سو کانفیٹنٹ کے جانگیر یا علیم یا یہ کیوں لیگ والے چھوڑیں گے نہیں ناراض بشک رہے لیکن چھوڑیں گے نہیں آج آمر لیاقت کو دیکھ رہی تھی کہ لیڈر وہ آج کل ٹویٹ کر رہے ہیں اور بات کرتے ہیں لیڈر میرا الطافس ہے لیکن میں یہاں ہوں آپ کو ان لوگوں سے پہلے رابطے کرنا یہ پرویز اللہ ہی نکل کا ہے کہ جی آپ پہلے کیوں نہیں آئے انٹروین جب آپ یہ سن رہے تھے کہ کوئی ایسا موو ہے اس کو کاؤنٹر کرنا چاہیے کاؤنٹر دیر سے کیا لیکن انہیں دیر سے دیر سے کیا کیا سمجھتے ہیں دیر کی ہمیشہ دیر کا اس میں ہمیشہ جو لیڈر ہوتا ہے ان میں جو ایگویسٹک اپروچز ہوتے ہیں وہ بڑا رول پلے کرتے ہیں تو امران خان کا یہ اگر پلس پوائنٹ ہے تو ایٹ پلیڈ نیگیٹیولی ان دس سیچویشن یہاں پہ یہاں پہ ان کو گھاک لوگوں سے عاصف علی زرداری جیسے آدمی سے ان کا پالا پڑا ہے جو ماسٹر ہے بارگیننگ کا جو ان کا پرسنلیٹی کرد تھا یا کیریزمہ تھا اس کو میں آپ کو it has been defeated by the tricks of the real politics یہی میں کہہ سکتا ہوں کہ real politics پاکستان میں جو prevail کر رہا ہے اور اس میں سب سے بڑا فیکٹر پیسہ ہے وہ پیسہ اور پاور یہ دیکھیں نا پاور کیلئے سارے جا رہے ہیں یہ کیا ایک ان چیز میں اشتراک کیا ہے ابھی شہدار شریف کو براہ نسٹر دیکھ رہے ہیں جو نیرو پولیٹیکل انٹرسٹ ہیں نا ان لوگوں کے ان کے لیے they can go to any length آپ سمجھتے ہیں اب شہباز شریف ایسا پرائمیسٹر آ جائے گا یہ کہہ رہے ہیں but i don't know what will happen شہیر شید کی یہ صحیح ہے کہ سب کچھ سب کے ہاتھ سے نکل جائے گا انسانوں نے تو یہ کہا ہے یہ اگر اگر یہ سیچویشن جس طرف لیٹ کر رہی ہے اور خاص کر یہ ایک آپ کو میں بھی پروگرام ختم ہو رہا ہے ایک آپ کو کلک دے رہا ہوں وہ یہ ہے کہ جو ابھی یہ سیچویشن انفولڈ ہو گیا سندھا اس کا now this will be a game changer by the courts also and by the public also and by the government also you will see بڑی اہم گفتگو ہوئی ما شاء اللہ ہمارے ساتھ جو تجزیہ کے لئے لوگ موجود تھے بڑے تجربہ کا لوگ تھے سندھا اس میں جو ہوا ہے یہ game changer بھی ہو سکتا ہے کون سا game changer ہو سکتا ہے یہ آپ کو اگلے کچھ دنوں میں پتا چل جائے گا افسوس کی بات یہ ہے کہ OIC کا پہلا اجلاس پھر اتنی جلدی دوسرا اجلاس پوری دنیا میں بدلتی ہوئی صورت عالمی صورتحال جس میں بعض باتیں بڑی اچھی بھی نظر آ رہی ہیں ایسے میں ایک پرائم منسٹر کے اگینس اس طرح کی موو چلا کے ساری اہم ترین ملک کے لئے اہم ترین چیزوں کو خراب کرنا ہماری بدقسمتی ہے اور شباز شریف کی جو بوری سیاسی پارٹی ووٹ کو عزت دو وہ قومی حکومت بنائیں گے اور ہاتھ جوڑ کے کہتے ہیں ایسے چلیں گے وہ ووٹ کو عزت کہاں گئی اور شباز شریف خود کو وزیراعظم دیکھ رہے ہیں یہ ہمارے ملک کی بدقسمتی ہے کہ سارا نظام چوپٹ کر کے پیسے کو سامنے لا کر خرید و فروخت کر کے اور یہ انداز اختیار کیا گیا جو آپ کو نظر آ رہا ہے جو بہت ساری پڑی لکھی عوام کا نہایت ناپسند دیتا ہے دیکھتے ہیں آنے والے دنوں میں کیا ہوتا ہے عائشہ مسئلت کو جزد زیال آفز